ادھنپور کو کیا ملائے میں پوچھنا چاہتا ہوں اور ادھنپور کشبے میں آپ نے گندگی کا ڈھیر بنا دیا ہے کوڑے کا ڈھیر میں بدل دیا ہے آپ نے ادھنپور کو یہ گیٹ وے آف کشمیر ہے اور یہاں پورے دیش سے اور باہر سے لوگ آتے ہیں جو کشمیر میں جاتے ہیں یہاں ہی سے ہو کر آتے ہیں ایک ساتھ سے پیسہ دینا ہے دوسرے ہاتھ سے پتہ نہیں کس کس کی جیبوں میں وہ چلا جاتا ہے صرف ان کے زندہ بعد کرنے والے لوگوں کو اگر نمائندہ بنائیں گے تو پھر اگلے پانچ سال آپ کو پشتانا پڑے گا دیوک سے ہماری پہچان ہے اور دیوک سے ہمارا وجود ہے یہ ایک ایسا دھارمک ستھان ہے جس کی مانتہ پورے ہندوستان میں ہے لیکن آج دیوک کی حالت کیا بنا دی ہے اس شاسن میں اور جو دیوک کا پل ہے میری اپیل ہوگی لوگوں سے بھی کہ ہم اکٹھا ہو کر ہی اس پل کو بنائیں اگر سرکار میں اتنی گریبی ہو گئی ہے اگر سرکار کی حالت اتنی کنگالی ہو گئی ہے تو یہ پل بنانا ہم سب کی ذمہ داری بن جاتی ہے سرکار نہیں کر رہی ہے تو ہمیں کرنا چاہیے ہم بھی آگے آئیں گے اس کے لیے ادھمپور کی جس طریقے سے اندیکھی ہوئی ہے بھاجپا کے شاسن میں چاہے کشوے کی بات کریں چاہے گاؤں کی بات کریں اتنی کسی بھی حکومت میں نہیں ہوئی ہے ادھمپور کو دیوک نگری کے نام سے جانا جاتا ہے دیوک سے ہماری پہچان ہے اور دیوک سے ہمارا وجود ہے یہ ایک ایسا دھارمک ستھان ہے جس کی مانتہ پورے ہندوستان میں ہے لیکن آج دیوک کی حالت کیا بنا دی ہے اس شاسن میں دو سو کروڑ رپے کے قریب یہ کہا گیا کہ دیوک کے لیے منظور ہوا اور لگا کیا ہے وہاں پر یہ ہم ان لوگوں کی پر چھوڑ دیتے ہیں جو ادھمپور پر رہنے والے ایک پارک بنا کر آپ لوگوں کو مس لیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ دیوک کی حالت بہت خراب ہے گندگی کے ڈھیر وہاں اکثر نظر آتے ہیں اور دیوک کی صفائی جو ہماری پراتھمتہ ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو سکی بلکل نہیں ہو سکی گندگی وہاں سے پھینکی جا رہے ہیں دیوک میں پلاسٹک کے ڈھیر لگے ہوئے بڑے بڑے وہاں جو ہیں ہیپس جو ہیں گاربیج کے بنائے ہوئے ہیں اور دیوک کو ایک طریقے سے اپاویتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو پل ہے دیوک کا جس کو آنسیف ڈیکلیئر ہوا ہے ایک سال ہو گیا اس کے بیچ میں ایک وہ ڈال دیا ہے لوہے کا بڑا سا تاکہ لوگ اس کے اوپر چل نہ سکے دیوک کا پل جو ہے وہ سب کے لیے ضروری ہے سب لوگ وہاں جاتے ہیں آئے دن جاتے ہیں اور بار بار یہ کہا گیا کہ یہ پل بنے گا ایک سال سے پرشاسن سویا ہوا ہے نمائندے جو یہاں سے بنا کر بھیجے لوگوں نے ان کی طرف سے بھی کوئی پریاس نہیں کیا گیا اس پل کو بنانے کے لیے جس پل کے اوپر لوگ کھڑے ہوتے ہیں جب سنسکار ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر اکثر سب نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں لیکن سرکار کے کانوں میں جوں بھی نہیں رہت رہی ہے پانچ چھے بار لوگوں نے ان دس ورشوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کو ووٹ دیا ہے دو بار میمبر پارلیمنٹ کے لیے آپ کی یاد آشت میں تازہ کروا دوں دو بار میمبر پارلیمنٹ کے لیے ایک بار ایم ایل اے کے لیے پھر بی ڈی سی پھر ڈی ڈی سی کی الیکشن میں پھر کانسلرز کی الیکشن میں موسپیلٹی کی الیکشن چھے بار ووٹ دیا گیا ہے ان دس سالوں میں ادھونپور کو کیا حاصل ہوا ہے یہ موقع اب آ چکا ہے جب ہم ان سے سوال کریں اور جو دیوک کا پل ہے میری اپیل ہوگی لوگوں سے بھی کہ ہم اکٹھا ہو کر ہی اس پل کو بنائیں اگر سرکار میں اتنی گریبی ہو گئی ہے اگر سرکار کی حالت اتنی کنگالی ہو گئی ہے تو یہ پل بنانا ہم سب کی ذمہ داری بن جاتی ہے سرکار نہیں کر رہی ہے تو ہمیں کرنا چاہیے ہم بھی آگے آئیں گے اور اپیل کرتے ہیں وہاں بجاری ہیں راج کمار خزوریہ جی بیٹھے ہیں ان کی صدارت میں ان سے کہیں گے کہ ہم سب آگے آئیں گے آپ انیشیٹیو لیجئے تاکہ یہ پل ہم لوگ مل جل کر ہی بنا سکیں کیونکہ جو پرشاسن ہے یا سرکار ہیں وہ صرف پیسے کا اعلان کرتی ہے ایک ساتھ سے پیسہ دینا ہے دوسرے ساتھ سے پتہ نہیں کس کس کی جیبوں میں وہ چلا جاتا ہے اور ناکیبل دیوک کا پل میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سے کہ بروان کا پل جو ہے وہ تین سال سے ٹوٹا پڑا ہوا ہے اگر آرمی نہیں ہوتی تو کوئی راستہ نہیں ہونا تھا ادھمپور آنے کے لیے یا ادھمپور سے باہر جانے کے لیے کس نے کیا سرکار سلمے کا پل ہے ستر سالوں میں وہ پل نہیں بن سکا نیر کے اوپر سے گاڑیاں اتارتے رہے نیر کے اوپر سے گاڑیاں چلاتے رہے یہی لوگ نمائندے بنتے رہے ہیں اس علاقے سے کہ انہیں بلا سلمے کا پل بھی ادھمپور کے آس پاس جتنے پل سارے کے سارے ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں اور آج بھی آپ اپنی چھاتی بڑی بڑی ٹھوکتے ہیں آپ اپنی پیٹ خود تھپ تھپ آتے ہیں یہ منتری جو آتے ہیں باہر سے یہ کس لیے آتے ہیں اپنا زندہ بات کروانے کے لیے آتے ہیں بڑے بڑے باشن کرنے کے لیے آتے ہیں ادھمپور کو کیا ملا ہے میں پوچھنا چاہتا یہ دھو تین تو مسئلے ہیں جو ساتھ ساتھ کے ہیں اور ادھمپور کشبے میں آپ نے گندگی کا ڈھیر بنا دیا ہے کوڑے کا ڈھیر میں بدل دیا ہے آپ نے ادھمپور کو یہ گیٹ وی آف کشمیر ہے اور یہاں پورے دیش سے اور باہر سے لوگ آتے ہیں جو کشمیر میں جاتے ہیں یہاں سے ہو کر آتے ہیں کیوں توجہ نہیں ہے ادھمپور کی طرف کیا بنایا ہے پچھلے دس سالوں میں آپ نے یہ بتائیے ادھمپور کے لوگوں کے لیے آج شہر کے لوگ خفا ہیں آج گاؤں کے لوگ خفا ہیں کوئی سنوائی کسی کی نہیں ہو رہی ہے اس سرکار کے اندر میں لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں اب موقع بھی آپ کہا رہا ہے اب الیکشن آ رہی ہے بونسپیلٹی کی لیکشن آ رہی ہے پنچائد کی لیکشن آ رہی ہے اس میں قرار ہے جواب دیجئے جواب دے بنائیے اپنے نمائندوں کو اور ایسے نمائندے بنائیے جو سرکار سے سوال پوچھ سکیں جو ان کو آپ اس بدحالی کے لیے کٹگری میں بھی کھڑا کر سکیں ایسے نمائندے بنائیے صرف ان کے زندہ باد کرنے والے لوگوں کو اگر نمائندہ بنائیں گے تو پھر اگلے پانچ سال آپ کو پشتانا پڑے گا یہ موقع ہے اس کا فائدہ اٹھائیے اور صحیح فیصلہ لیجئے تاکہ چھیک نمائندے آپ کے چنے جا سکیں جو سوال پوچھ سکیں سرکار سے اور سرکار کو جواب دے بنا سکیں